بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں چیکن بلیک پیپر ریسپی ویورز یہ بہت ہی کم مسالہ جات سے بنتی ہے اور بہت ہی زبردست ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ڈیٹھ کلو چیکن اور آپ چیکن اپنی ضرورت کے مطابق لیجئے گا اور ہم نے اس کو اچھی طرح سے دو کے اس کو کر لیا ہے خوشک اور اب ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ہے دو عدد لیمو کا رس لیمو کا رس ہم نے پہلے سے ہی نکال کے رکھا ہوا تھا اور یہاں ہم اس پہ ایڈ کریں گے کالی میرچ کالی میرچ ہم حسب ضرورت ایڈ کریں گے میں نے یہاں لے لی ہیں تین ٹی سپون کالی میرچ اور ایک ٹی سپون ہم نے لے لیا ہے چاٹ مسالہ اور چاٹ مسالہ بھی ہم نے اچھی طرح سے اس کو پھیلا دیا ہے اور ساتھ ہم نے لے لی ہے دو ٹی سپون نمک کی اور اس میں ہم نے چکن کو اچھی طرح سے کر لینا ہے میرینیٹ جی ویورز تو اب ہمیں یہاں چاہیے ایک کپ دہی کا اور دہی ہم نے ایک کپ اس میں ایڈ کر لیا ہے اور اچھی طرح سے ہم نے چکن کو دہی میں میرینیٹ کر لینا ہے تاکہ تمام مسالہ جات مکس ہو جائیں اور ایک گھنٹہ ہم نے اس کو ریسٹ دے دیا یہاں ہم نے لے لینے ہیں کچھ جوے لسن کے اور اس کو ہم نے آئل میں ایڈ کر لینا ہے اور لسن جب ہو جائے ہلکا سا سو نہرا تو ہم نے اس میں ایڈ کر لینا ہے چکن جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا ہم نے پانی اس میں بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا اس کا اپنا چکن کا بہت زیادہ پانی ہوتا ہے اور اسی میں پانی میں بہت ہی اچھے طریقے سے چکن ہمارا گل جائے گا بس دھیان رہے کہ آنچ ہم نے بلکل ہلکی رکھنی ہے اور ساتھ ہم نے دم پیاستہ آستہ چکن کو پکا لینا ہے دس منٹ پکانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کو بہت ہی زبردست کلر آ چکا ہے اور یہاں ہم نے لے لی ہے فریش کریم فریش کریم ہماری اپنے گھر کی تھی ہم نے وہ ایڈ کر لی ہے ہاف کپ آپ کے پاس اگر گھر کی اویلیبل نہیں ہے تو آپ بزار والی بھی کریم یوز کر سکتے ہیں چکن کو ہم نے اچھی طرح سے کریم میں مکس کر لیا ہے اور اب ہم نے دوبارہ اس کو دم پہ لگا دینا ہے دس منٹ کے لیے دس منٹ دم کے بعد اب یہاں ہم اس میں ہاف کپ دین دوبارہ ایڈ کر رہے ہیں دوبارہ دین ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو پھر اچھی طرح سے پکانا ہے ہلکی آنچ پہ دم پہ ہی جب چکن اچھی طرح سے گل جائے تو بس ہم نے اس کا پانی خوش کر لینا ہے اور ہماری یہ ریسپی ہو جائے گی تیار مزید فلیور دینے کے لیے ہم نے اس میں ایڈ کر لی ہے سبز مرچیں اور ساتھ ہی ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ہے سبز دنیا اور چکن ہمارا ہو چکا ہے بلکل ریڈی اور اب ہم اس کو کر لیں گے ڈیش آؤٹ چی تو ویورز چکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور ہم نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اور ساتھ میں ہم نے بنایا ہے مٹر پلاو مصر کی دال چٹنی سلاد وغیرہ یہاں اصل میں میں کا رہی تھی علی حسن کی دعوت علی حسن میرا بڑا بیٹا ہے اور چھے ماہ بعد مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا جامعہ سے اپنے گھر میں تو یہ تمام ریسپی ہیں اس کی فیورٹ اور میں نے بنائی تھی اس کی فرمائش پہ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے ویورز کے ساتھ بھی یہ شیئر کروں اور کیونکہ بہت ہی کم سراجات سے اور بہت ہی کم ٹائم سے بہت ہی مزیددار ریسپی بن کے تیار ہوتی ہیں مٹر پلاو کی ریسپی بھی میں انشاءاللہ جلد اپنے یوٹیوب چینلل پہ اپلوڈ کروں گی جو بہن بائی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میرے علی حسن کے لیے ضرور دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک اس کے حفظ میں آسانی فرمائے اور آمین تو ضرور کہتے جانا کیونکہ کوئی پتا نہیں کہ کس کی آمین میں اللہ پاک ان فرما دے اور اگر کی زندگی نے وفا تو ملے گے انشاءاللہ اپنے نور ایسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ